نیرکو ڈیراغاز خان میں چھوٹی کے دن بچوں کی موچ مستی جاری بچوں نے والدین کے ہمراہ چیڑیا گھر کا رخ کر لیا اسی بارے میں مزید بات کریں گے آشر اشباق سے آشر بتائے گا چھوٹی کا دن ہے اتوار کا دن ہے اور اس دن کو بھرپور منانے کے لیے بچوں نے اپنے والدین کے ہمراہ چیڑیا گھر کا رخ کر لیا ہے چیڑیا گھر کی رونکیں دوبالا ہو چکی ہیں تمام چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں کوئی جھولے جھولے میں مصروف ہے تو کوئی یہاں پر جانوروں کو دیکھ کر خوش دکھائی دے رہا ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی بتائیے گا کہاں سے آئے ہیں آپ کیس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں میں ویسے تو جانبور کا ہوں سر لیکن ہم ڈی جی خان چوٹ 18 بلاگ سے آئے ہیں اور انجوائے کرنے آئے ہیں بچوں کے ساتھ بھرپور انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پارک میں بچے جھولے جھول رہے ہیں اور جانوروں کو دیکھ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں آج سنڈے کا دن ہے سنڈے کا دن ہے بھرپور انجوائے کیا جا رہا ہے بیٹا بتائیے گا کیا کیا آپ تک کھایا ہے آپ نے کیسی چھوٹی گزر رہی ہے ہم آج سنڈے کا دن ہے ہم لوگ اپنے پاپا کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں لیکن پہلے تو بہت زیادہ کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا اب تھوڑا سا کنٹرول ہو رہا ہے ہمیں خوشی ہے کہ ہم یہاں پہ اب دوبارہ سے آئے ہیں ہم انجوائے کرنے کے لیے ہم لوگوں نے بہت چیزیں کھائیں پاپکون کھائیں گول گپے کھائیں آئیسکریم کھائیں ہم لوگوں کو بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ تران تران کے جانور ہیں جسے ہم دیکھ کے بہت خوشی ہوتے ہیں جانوروں کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے بیٹا آپ نے کون سے جانور دیکھے ہیں شیر سارے جانور ہیں یہاں پر بہت اچھے جانور ہیں ہمیں تو بہت خوشی ہو رہی ہے پہلے کرونا وائرس تھا تو پھر ہم آ نہیں سکتے تھے یہ بھی چھوٹی بچی بھی موجود ہے آپ بتانا کون سے جانور پسان رہا ہے کون سے جانور دیکھے شیر شیل اور چیٹا اور ٹائگر اور ابو جمال بلکل تمام جانور یہاں پر بچوں نے دیکھے ہیں خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے چھوٹی ہے بچے انجوائے کریں آشر اسواق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تو شکریہ آپ کا